ناظرین سوپر سٹار سید افضال احمد کو آج آہوں اور سسکیوں میں سپردے خاک کر دیا گیا کب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی آخری آرامگاہ بھی موجود آج دن بھر ان کے گھر پر تازیت کرنے والوں کو تانتہ بندہ رہا اور پیج پرڈیوسرز کی بات کی جائے تو سخی سرور بٹ آئے کیسے سناولہ آئے پرویز کیفی صاحب آئے بالم جی آئے ناظرین فلم انڈسٹری اتنی بے حس رہی کہ کوئی بھی فلم انڈسٹری میں سے کوئی ایسا بڑا نام نہیں تھا جو افضال صاحب کے جنازے میں شریک ہوا ہو ناظرین کچھ فنکار ایسے بھی تھے جو کہ تدفین کے وقت تک یہاں پر موجود رہے ناظرین سوپر سٹار سید افضال احمد کو آج آہوں اور سسکیوں میں سپردے خاک کر دیا گیا ہے اور اس وقت میں اسی قبرستان میں موجود ہو جہاں پر ان کو سپردے خاک کیا گیا اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی آخری آرامگاہ بھی موجود ہیں آج ناظرین بڑا ہی افسردہ کر دینے والا دن تھا کیونکہ پاکستان فلم انڈسٹری کے بہت بڑے ویلن ٹی وی تھیٹر سٹیج کے بڑے فنکار افضال احمد کو آج رخصت کیا جانا تھا اور آج دن بھر ان کے گھر پر تازیت کرنے والوں کو اتانتہ بندارا اور آج کس خاص ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ افضال احمد صاحب کے جنازے میں کون کون شریک ہوا کس طرح لوگوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی یادوں کو کس طرح شیئر کیا اور کیا جنازے پر غیر معمولی واقعات پیش آئے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ افضال احمد صاحب کو پرشوں طبیعت خراب ہونے پر ہسپٹل ٹرانسفر کیا گیا تھا لیکن وہاں پر وہ جانبر نہ ہو سکے اور بیمار تو وہ تقریباً بیس بائیس سال سے تھے لیکن وہ خالق حقیقی سے جا ملے جس کے بعد یہ خبر جو ہے جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور پوری شعبز انڈسٹری جو تھی بہت افسردہ تھی افضال احمد کے انتقال پر لیکن ان کی ایک بہن جو یو ایسے میں موجود تھی ان کی وجہ سے جنازہ ایک دن لیٹ کیا گیا تو آج دوپہر تین بجے کا وقت رکھا گیا تھا لیکن صبح سے ہی لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا اور جو فنکار تھے وہ یہاں پر آئے اور انہیں خراجہ تحسین پیش کیا خراجہ قدد پیش کیا افضال احمد کو اگر بات کی جائے آرٹسٹ کمیونٹی سے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ جنازے میں افضال احمد صاحب کے شریک ہوئے تو ناظرین ان میں سب سے پہلے میں خالد بازدار صاحب کا نام لوں گا وہ خاص طور پر یہاں پر آئے تھیٹر سے جواد وسیم صاحب آئے آصف اقبال آئے گوشی خان آئے سردار کمال آئے پھر حامد رانہ صاحب آئے خالد بٹس صاحب آئے سٹیج اداکارہ شیبا بٹس صاحب آئیں فلم سٹار میگا جی آئیں اور ناظرین اس کے علاوہ بہت سارے اور چھوٹے موٹے آرٹسٹ تھے ٹیکنیشنز تھے جنہوں نے شرکت کی ناظرین اس کے بعد اگر سٹیج پروڈیوسرز کی بات کی جائے تو سخی سرور بٹ آئے کیسے سناؤلہ آئے پرویز کیفی صاحب آئے بالم جی آئے اور میں نے نورل حسن صاحب کا نام میں مس کر دیا تھا کہ نورل حسن صاحب بھی جو خاص طور پر یہاں پر تشریف لائے اچھی خان آئے اور اس کے علاوہ اگر ڈریکٹرز کی بات کی جائے تو حسن اسکری بھی یہاں پر ان کے جنازے میں آئے اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کی جائے ان کی تدفین کی تو ناظرین کچھ فنکار ایسے بھی تھے جو کہ تدفین کے وقت تک یہاں پر موجود رہے جن میں خالد بٹ صاحب ہیں اور گوشی خان صاحب ہیں اور ابھی بھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ ان کے آخری رامگاہ پر دیکھ سکتے ہیں گوشی خان صاحب اب بھی یہاں پر موجود ہیں اور افضال احمد صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں فاتح خانی کر رہے ہیں اور ناظرین لوگ تقریباً تین بے جنازہ تھا تقریباً بارہ بجے ہی لوگ یہاں پر پہنچ چکے تھے بارہ ایک بجے ہی اور افضال احمد صاحب کو یاد کرتے رہے اور ان کے حوالے سے میڈیا کو انٹرویوز دیتے رہے جس میں ان کی یادوں کو شیئر کرتے رہے تو ناظرین یہ آج بڑا ہی افسورتہ کر دینے والا دن تھا افسوسناک دن تھا تو ان کی جو نماز جنازہ ہے ناظرین جو ان کا رائیونٹ روڈ پر موجود فام آوس ہے وہاں سے اٹھائی گئی تھی آج تقریباً ساڑھے گیارہ بارہ بجے ان کو سردخانے سے گھر منتقل کیا گیا تھا جہاں پر ان کو غسل دینے کے بعد فیملی نے ان کا آخری دیدار کیا اور آخری دیدار کے بعد جو فنکار برادری تھی انہوں نے آخری دیدار کیا اس کے بعد ان کا جنازہ جو ہے وہ گھر سے اٹھایا گیا اور یہاں پر قریب ہی رائیونٹ روڈ پر یہ قبرستان موجود ہے یہاں پر ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد یہاں پر ان کو سپردے خاک کر دیا گیا تو یہ ناظرین احوال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آج ان کو کس طرح ہم نے رخصت کیا لیکن ایک بات جو میں خاص طور پر یہاں پر ناظرین کرنا چاہوں گا کہ مجھے بڑا تکلیف بھی پہنچی دکھ بھی پہنچا اور وہ تکلیف اور دکھ اس وجہ سے پہنچا کہ شو بیز انڈسٹری جو ہماری ہے خاص طور پر جو فلم انڈسٹری ہے ان کی بے حصی پر ناظرین فلم انڈسٹری اتنی بے حص رہی کہ کوئی بھی فلم انڈسٹری میں سے کوئی ایسا بڑا نام نہیں تھا جو افضال صاحب کے جنازے میں شریک ہوا ہو ٹیلیویجن پر بیٹھ کر سب لوگ خراجے عقیدت پیش کر رہے تھے ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے ان پر جو حسانات کیے گئے وہ گنوا رہے تھے لیکن یہاں پر ان کی نمازے جنازے میں کوئی شخص شریک نہ ہوا نہ ہی ان کے گھر پر کو پہنچا بہت سارے ایسے فلم ساز ہیں جو کہ لاور میں موجود تھے قریب میں موجود تھے لیکن ان کو شاید فرصت نہیں تھی کہ وہ افضال صاحب کا جنازہ پڑ سکیں تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے یہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والی بات ہے کہ جب وہ حیات تھے تو سب ان کو سید کہتے تھے مرشد کہتے تھے اپنا پیر کہتے تھے اپنا باپ کہتے تھے لیکن آج جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے وہ سارے لوگ یہاں پر موجود نہیں تھے جس کی بڑی شدید کمی محسوس کی گئی اور تکلیف پہنچی کہ افضال احمد کو تو بڑے شایان شان طریقے سے رخصت کرنا زائیہ تھا ان کی پوری انڈسٹری ان کا پورا جو قبیلہ ہے وہ یہاں پر آتا اور ان کو آنکھوں پر بٹھایا جاتا اور ان کو بڑے شایان شان طریقے سے ان کو رخصت کیا جاتا لیکن بدقسمتی سے فلم انڈسٹری سے کوئی بھی بڑا نام یہاں پر نہیں پہنچ سکا جو بڑے دکھ کی بات ہے بڑی تکلیف کی بات ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جنازے کی تو جنازے میں یہ ناظرین کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود نہیں تھے ایک نارمل اجسا جنازہ جس میں بہت کم لوگ تھی لوگوں کی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے عام لوگوں کے لئے یہاں پر آنا بڑا مشکل تھا کیونکہ یہ شہر سے ذرا ہٹ کر ہے سراؤنڈنگ میں آئیونٹ روڑ پر ہے لیکن جو خاص لوگ تھے جنہوں ان کے ساتھ کام کیا زندگی گزاری ان کو ضرور چاہیے تھا کہ وہ افضال احمد صاحب کے جنازے پر آتے اور ان کی آخری سماعت میں شرکت کرتے اب ناظرین کل ڈیڑھ بجے ان کی رہائشکہ پر ختم کل کی محفل ہے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور آئیں اور اپنے لیجنڈ کو رخصت کریں ان کے لیے دعا کریں اور آخر میں آپ تمام احباب جو دیکھنے والے ہیں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے کیونکہ وہ بہت بڑے انسان تھے بہت بڑے فنکار تھے اور یہاں پر آ کر ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ وہ بڑے فنکار ہونے سے بڑے انسان بھی تھے کیونکہ ان کے پاس بارہ سے تیرہ ملازمین تھے اپنی ملازمین کو کی فیملیز کو بھی وہ لے کر چل رہے تھے ضرورت نہیں تھی لیکن صرف غریب پرورت تھے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں بہت زیادہ ہمیں لوگ ملے جن کے انہوں نے گھر کا خرچہ اٹھا رکھا تھا تو بس اب یہی درخواست ہے سب سے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اللہ نے کے بارے دعا کی جائے دعا کی جائے